اسلام علیکم ایبریوان ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیلات سے ہوں گے جنر پہ میرے گھر پہ ہے دعوت میں ہمارے ایک فرینڈ کی تو اس کی میں تیاری کر رہی ہوں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیے ہیں ایک کیجے یہ مطن اور ساتھ میں ایک بڑا سا پیاز میں نے ڈالا ہے اور اس کے بعد ون ٹی سپن نعمک ہاف ٹی سپن لال مرچ اور ہاف ٹی سپن ہالدی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور فور ٹو فائف ٹیبل سپون آئل اور دو گلاس پانی کا میں اس میں ایٹ کر کے سب کو مکس کروں گے میں بنا رہی ہوں مٹھن بٹ کڑا ہی تو اس کو اب ہم لگائیں گے پرشور کوکر میں پرشور کوئی پندرہ ملیٹ تک اور جی یہ یہاں پہ ہو گیا ہے بلکل گوشت گل چکا ہے اور اس کو میں نے بلکل ہائی فلیم پہ رکھ چوڑا ہے تاکہ اس کی جو پانی ہے وہ سوک جائے اب ہی سٹیش پہ میں اس پہ ہاف کیجی ٹرام اٹ وائٹر ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے اس میں ون ٹیبل سپون ادرک اور لہسم کا پیسٹ ڈالا ہے اب ہی سٹیش پہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون ٹو پیسٹ کے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایٹ کی ہے ون ٹیبل سپون پرائی مسالہ کے ون ٹی سپون کالی مرچ کی اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اب یہ ہو چکا ہے بلکل بنائی اس کی اور اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون دیسی گھی کے تو دیسی گھی سے بہت یہ چیز کی فلیور بنے گی اور اب یہ بلکل رڈی ہے تو میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اینڈ میں دنیا تنے کو تھوڑا مکس کر کے اب میں فلیم کو کر رہی ہوں اور جی تیار ہے ہماری بہت ہی مزے دار بٹ کڑا ہی بہت ہی کم مسالوں میں بننے والی مزے دار کڑا ہی اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے گوشت اور پیاس کو رکھا ہے تھوڑا فرائی ہونے کے لیے اور اب اس میں میں نے ٹیماتر ایٹ کی ہے یہ میں بریانی کے لیے گریوی بنا رہی ہوں کراچی بریانی میں یہاں پہ بنا رہی ہوں ملک پورنگ اس کے لیے میں نے رکھا ہے ایک کیجی دودھ اور اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ہاف کپ تقریباً کنٹینس ملک اس میں میں 4-5 کٹی گوئی الائچی ایٹ کر رہی ہوں اب دودھ میں بوائل آ چکا ہے تو یہاں پہ میں نے گلاس لیا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں 4 ٹیبل سپون کھون فلور کی اور اس پہ بھی توڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں اچھا سے مکس کروں گی اور اس میں میں 1 ٹیبل سپون چینی ایٹ کر رہی ہوں اب اس میں میں یہ کون فلور کا مکس کر رہی ہوں اب اس میں میں یہ کون فلور کا مکس کر رہی ہوں اور بنایا تھا اس کو میں آہستہ آہستہ ایٹ کر کے چمچہ ہلایتی جاؤں گی اور کنسسٹینسی اس کی دیکھتے ہیں کہ جتنا ہمیں ٹک چاہیے یہ ہم اتنا ہی ایٹ کریں گے اب یہ اتنا ٹک ہو چکا ہے یہ ٹنڈا ہونے میں بھی تھوڑا اور ٹک ہوگا تو اس ٹیچ پہ میں فلیم کو کر رہی ہوں اور ایک ایسے جگلی ہے میں نے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ ملک پوڑنگ یہاں پہ میں گلاسس میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے ریڈ ویلویٹ کیک لی ہیں اور اوریو کیوں میں نے کیم نکال دیا گیا اور کیک کی بھی اس کو میں نے کرش کر لیا ہیں تو پہلی لئر میں میں گلاس میں ریڈ ویلویٹ کیک کا لگا رہی ہوں اور باقی کی بھی میں اسی طرح ہی کروں گی اس کے بعد پھر ایک لیئر ملک پورنگ کا میں ڈال رہی ہوں اس میں اور اب دوسری جو لیئر ہے اس کا میں جو اوریو بسکٹ ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اسی طرح باقی کلاسز میں میں اوریو بسکٹ ایٹ کروں گی اس میں میں ملک پورنگ ایٹ کروں گی اور اس کے اوپر سے پھر جو ریڈ ویلویٹ کیک ہیں وہ میں ایٹ کروں گی اس کی لاسٹ لیئر میں پھر جو ملک پورنگ ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں اور یہ جو میں نے کچھ پائنے پر لی ہے اس کو میں چھوٹے چھوٹے کیوپس میں کھاٹ لی ہے اس کی میں ڈریسنگ کروں گی پائنے پل سے جو پوڈنگ ہوتا ہے وہ میٹا ہوتا ہے اور پائنے پل میں توڑا سا کٹاس ہے تو میٹے اور کٹاس کی بہت ہی اچھی فلیور بنے گی تو یہ ساری اس کی ڈریسنگ ہو گئی ہے اور اب اس کو میں پلاسٹک سے ریپ کر رہی ہوں اور اس کو میں رکھوں گی کوئی ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں تھوڑا سا یہ ٹھنڈا ہو جائے سیٹ ہو جائے اور ساتھی یہاں پہ میں نے سیلٹ کھاٹ کے رکھ دی ہے باول میں اور اب اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں جو گرین آلیفز ہوتی ہے وہ یہاں پہ بھی ہو گیا ہے دینر کا ٹائم ہمارے گیسٹ بھی آ چکے ہیں اور میں نے ساری چیزیں ریڈی کر کے رکھ لی ہے اور یہاں پہ جو ملک پورنگ کی گلاسز ہیں وہ بھی میں نے فریج سے نکال لی ہے اس کو میں توڑ اسی کے لیے رکھوں گی تاکہ ونٹر میں اتنا سیادہ ٹھنڈا بھی کھایا نہیں جاتا تو یہ توڑ اسی سیٹ ہو جائے اس کے بعد میں کروں گی اس کی فائنل ڈریسنگ اور جی یہ ہے ہماری ملک پورنگ کی فائنل لک اس پہ میں نے ایک وفر رکھا ہے اور ایک اوریو بسکٹ رکھا ہے اور اب اس میں میں جو کرش والنٹ ہوتے ہیں وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار اور گوڈ لکنگ ملک پورنگ ہمارے ریڈی ہے یہاں پہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پرسٹ بیل آئیکن تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں اسی کے ساتھ ہی میری انسٹاگرام پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں میری انسٹاگرام آئی ڈی ہے اعلی ناز ڈائریز ون ٹو ٹری وہاں پہ میں زیادہ ہی ایکٹیف رہتی ہوں اور سٹوریز ڈیلی پوسٹ کرتی رہتی ہوں اور یہ ہے ڈینر کے ٹائم کا جو کلپ اس کے بعد ہی میں بنا رہی ہوں یہاں پہ زافرانی چھائی سردیوں میں زافرانی چھائی کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے یہاں پہ میں نے کٹل کو رکھا ہے توڑی سی دم کے لئے اور ہماری چھائی بھی تیار ہے ملتی ہوں آپ سے کسی اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ